السلام علیکم یہ بریلویوں کا پھر نیا فتنے کا دور شروع ہو گیا ہے بائیس رجب المرجب تمام برسغیر کے سنی حضرات اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی کونڈوں کی نیاز دلواتے ہیں یہ کوئی ڈھگی چھپی بات نہیں نہ ہی رافزیوں سے اس کا تعلق ہے نہ کوئی شیعوں سے ان کا تعلق وہ مناتے ہیں وہ ان کی جگہ ہے لیکن ہم سنی حضرات بھی اس کو برابر ایک عرص دراز سے گویا کہ صدیوں سے بناتے آ رہا ہیں انہوں نے ایک نیا فتنہ گڑا کہ اس دن امیر ماویہ کا عرص منایا میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں سب سنی حضرات سے کیا تمہارے باپ دادا پر دادا سکر داداؤں نے کبھی بائیس رجب کو امیر ماویہ کا عرص منایا اگر منایا تو تو ضرور منا کیا کسی کے باپ دادا پر داداؤں میں ماویہ نام تھا نہیں تھا پھر یہ نیا فتنہ کیوں کہ پندرہ رجب کو حضرت امام جعفر کا آئے آج تو شہدت ہوئی تھی ماویہ کی آپ کو پتا ہے ماویہ کھجلی کی بیماری سے مراتا موٹاپے سے مراتا اس کا شہدت سے کیا لینا دینا دوسری چیز ایک لاکھ چوبیس ہزار سابہ ہیں صرف ماویہ کا عرص کیوں کیونکہ وہ حضرت علی کے مقابل آئے تھا ماویہ سے بھی کوئی ان کو دلچسپی نہیں ہے اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت علی سے بغس کہ نہ دوسرے یہ کہ ماویہ کون ہیں آپ لوگ جانتے ہیں یہ ہندہ کا بیٹا ہے کون ہندہ جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا ابو سفیان کا بیٹا ہے کون ابو سفیان جس نے فتح مکہ کے بعد اسلام خوف سے مقبول کیا اور حضور کو کبھی نبی نہیں مانگنا بادشاہ کا ماویہ کون جس نے حضرت امار بن یاسر کو شہید کروایا اور حضور کی مستند حدیث ہے کہ امار میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب تجھے باغیوں کا گروہ قتل کرے گا سفین کی جنگ میں حضرت امار بن یاسر کا شہید ہوئے اور ماویہ کے لشکر نے کیا ایک ادھم برپا ہو گیا تو حضور کی حدیث کی روشنی میں میں ماویہ باغی ہوا نہیں ہوا قرآن کو نیزے پہ لیا حضرت علی علیہ السلام کو ممبر پر سے گالیاں بکوا تھا سب پہ شتم کرتا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کے بند کروائیں کوئی ایک چیزے کی لوگ کہتے ہیں کہ ہم حسین سے جس نے جنگ کی ہم اس سے جنگ کریں گے اور حضرت امام حسن نے جس سے صلاح کی ہم اس سے صلاح کریں گے تو کون سے صلاح کی بھائی اس صلاح پہ وہ کیا صحیح اترا تمام صلح توڑی بیٹے یزید کو تخت نشین کیا حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیوی سے ماویہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوایا جب حضرت امام حسن علیہ السلام کی شادت کی خبر ماویہ کو پہنچی تو اس نے کہ آج آگ کا گولہ بج گیا یہ وہ ماویہ ہے جانتے ہیں یہ ہندہ کا بیٹا ہے جس نے حضرت امیر حمزہ کا قلیجہ چبایا وہ حضرت امیر حمزہ جو حضور کے چچا تھے اب آپ بتائیے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اب آپ بتائیں بہت سمپل سا سوال جو ایک آسان سا مسلمانوں کی سمجھ میں آ جائے ایک طرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حضرت علی علیہ السلام ہے ان کے ساتھ حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ ہے حضرت امام حسن علیہ السلام ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہے دوسری طرف ماویہ ہے ابو صفیان ہے اس کا باپ ہندہ ہے اس کی ماں اور بیٹا ہے یزید تو آپ کس کے ساتھ ہے فیصلہ آپ کو کرنا ہے یہ مولوی اپنی خود کی تو مغفرت کروانے یہ تمہیں کہل تمہارے کیا کریں گے تمہارا کیا حشر کریں گے محشر میں ارے کچھ تم محشر کا خیال رکھو خانوادہ نبوت سے اتنی دشمنی کیوں تم لوگوں کو تم خارجی اور نازبیوں کو تم خارجی اور نازبی ہو جب تم نے دیکھا کہ پچاس ہزار مدر سے تمہارے بن گئے پچاس ہزار مزید تو ممبروں پہ تمہارے قبضے ہو گئے تم قبضہ گروپ ہو سنڈیکیٹ اور آپ مسلمانوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں دنیا میں جتے بھی ٹیررس گروپ سے ہیں ان کا رول موڈل ان کا آئی جیلوجیکل گروپ ماویہ ہے یہ سٹیبلشمنٹ انٹیلیجنس بہت اچھی طرح جانتا ہے اور اس اکیسویں صدی کے نئے واہبی یہ وریلوی ہیں جو خارجی اور نازبی ہیں جن سے خانکائیں آجیز آگئیں اور ان سعداد پہ ہمیں حیرت ہے جو ان بریلویوں کے تلوے چاڑتے اور ماویہ کو جسٹیفائی کرتے ہیں آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کیونکہ ان کو بڑی ماویہ سے محبت ہو چکی ہے تو یہ مسئلہ کے آلہ حضرت اب انہیں نہیں کہیں گے جو محبانِ اہلِ بیت ہیں جو سادات ہیں جو خانوادے ہیں جو خانکاؤں سے منسلک ہیں ان کو کیا کہیں گے ان کو کہیں گے مسئلہ کے آلِ ماویہ کیونکہ ان کو ماویہ سے بہت زیادہ محبت ہے انہوں نے خود نے اپنے لئے یہ نام چنا ہے آج سے بریلوی مسئلہ کے آلہ ذات نہیں مسئلہ کے آلہ ماویہ ہے کیونکہ انہوں نے خود نے ماویہ سے اپنی محبت درشائی ہے اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے اور اہلِ بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے دل میں اہلِ بیت کی اور کروالہ والوں کی سچی محبت عطا فرائے اسلام علیکم ورحمت اللہ حبار قدم سید سروچشتی عجمیش شریف سے بول رہا